السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آج ہمارے لیکچر کا سیکنڈ ڈے ہے اور ہمارے جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے الیکٹر فیلڈ دیو ٹو کنٹینیوز چارج دسٹریبیوشن ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے آپ کو سمجھانا ہے کہ کنٹینیوز چارج دسٹریبیوشن کیا ہوتا ہے کنٹینیوز کا مطلب ہوتا ہے مسلسل تو کیا پھر کوئی اور بھی چارجز ہوتی ہیں تو بالکل جو آپ نے پچھلا ٹاپک پڑا ہے اس میں آپ نے پڑا ہے الیکٹر فیلڈ دیو ٹو پوائنٹ چارج اینڈ ڈیو ٹو اینڈ پوائنٹ آف چارجز تو وہاں پر چارج اکیلا تھا الگ تھا اس کو ہم کونٹائسٹ چارج یا پھر ڈسکریٹ چارج کا نام دیتے ہیں اگر میں آپ کو ایک سمپل ویہ میں سمجھانا چاہوں تو میں ایسے کروں گی کہ ایس پوز کرو کہ روڈ پہ بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہیں بہت زیادہ رش ہے روڈ پہ اور اگر آپ قریب سے دیکھتے ہیں تو آپ ون بائی ون ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اب جب آپ ان کو ون بائی ون کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو میں کہوں گی کہ یہ آپ نے ایک کونٹائسٹ فارملی ہے لیکن اگر آپ دور سے دیکھتے ہیں تو آپ کے لئے پوسیبل نہیں ہے کہ آپ ون بائی ون کاؤنٹ کر سکیں اس کو ہم کیا بولیں گے کہ ہاں بس گاڑیاں کھڑی ہیں کاؤنٹنگ پوسیبل نہیں ہوگی تو وہ کونسی فارم ہو جائے گی کانٹینس فارم ہو جائے گی یا آپ کاؤنٹنگ کرتے ہیں 1, 2, 3, 4 اب یہ کونٹائسٹ فارم ہے الگ الگ ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 اور پھر آپ پراپر 4 تک جاتے ہیں تو یہ کانٹینس فارم ہوگی اب چارجز کے کیس میں کیسے ہوتا ہے سپوس کرو کہ یہ میرے پاس کوئی مٹیریل ہے یہ میں بنا رہی ہوں کوئی بھی یہ باڈی ہے کنڈکٹر سمجھ لیں آپ جس کے اوپر چارجز ڈسٹیبیوٹڈ ہیں کوئی بھی جو باڈی ہے اس کے اوپر یہ الیکٹرونز ہیں جن کی ویلیو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے 1.6 ملٹیپلائیڈ بائی 10 رسٹو پار مائنس 19 کولمب ہوتی ہے تو اب یہ ایک باڈی کی اوپر ان چارجز کو کاؤنٹ کرنا تو پاسیبل نہیں ہے کیونکہ یہ تو بہت سمال پارٹیکلز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ان کا مائکروسکوپک ویو لیں گے تو پھر آپ ہر چارجز کو الگ الگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ کو ایک چارج اکیلا دکھائی دے گا تو جب سپوس کریں یہ مجھے چارج یہاں پہ مائکروسکوپ سے الگ دکھائی دے رہا ہے تو یہ اس کی کون سی فارم ہے یہ مجھے اس کی کانٹنٹ یا جس کو ہم کونٹائیسٹ فارم کا نام دیتے ہیں وہ دکھائی دی ہے تو یہ ہو گئے کونٹائیسٹ چارجز لیکن اگر چارجز تو اب ڈسٹریبیوٹڈ ہیں اس پہ میں نے وہی ڈائیگرام لی ہے چارجز تو ڈسٹریبیوٹڈ ہیں لیکن یہ کیسے نظر آئے گا پلین نظر آئے گا مطلب کہ اس پر چارجز دکھائی نہیں دے رہے لیکن ہم میں پتہ ہے کہ چارجز سے مل کر بنا تو پھر یہ کیا ہوگا اس کی ہم کانٹنیوس فارم کو ڈسکرائب کر رہے ہیں سمجھ آگئی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو نیکڈ آئیس اوبزارف کیا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کا مائکروسکوپک ویو لیا ہے جب نیکڈ آئیس اوبزارف کرتے ہیں تو چارجز کو ویزیبل کرنا ہمارے لئے پاسیبل نہیں ہوتا تو یہ ہمارے پاس ہو گئے جی کانٹنیوس چارجز تو آج ہم نے اپنے ٹاپک میں جو انہی کانٹنیوس چارجز کی وجہ سے ہی الیکٹرک فیلڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو نیکس چلتے ہیں پراپر ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں جو کانٹنیوس چارجز ہوتا ہے اس کی تین ٹائپز ہیں کانٹنیوس چارجز ڈسٹیبیوشن کی تین ٹائپز ہیں اب ان تین ٹائپز میں ڈیوائٹ کر دیا گیا ہے with respect to the dimensions جیسا کہ پہلی ٹائپ ہے لینئر چارج ڈسٹیبیوشن لینئر چارج ڈسٹیبیوشن کا کیا مطلب ہے یعنی کہ آپ نے جو کنڈکٹر لیا ہے جو باڈی لی ہے وہ ون ڈائمینشنل ہے وہ لینٹھ وائز ہے سیکنڈ ہے سرفس چارج ڈسٹیبیوشن سرفس چارج ڈسٹیبیوشن کا مطلب ہے کہ جو کنڈکٹر جو باڈی جس پہ چارجز ڈسٹیبیوٹڈ ہیں اس کی دو ڈائمینشنز ہیں وہ ٹو ڈائمینشنل ہے and the third one is the والیم چارج ڈسٹیبیوشن والیم چارج ڈسٹیبیوشن کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کنڈکٹر لیا ہے وہ ٹو ڈائمینشنل ہے مطلب اس کی لینٹھ ویٹھ ہائٹ موجود ہے ٹھیک ہو گیا انہی کو ہی ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرم کو انڈرسٹینٹ کرنا ضروری ہے اس ٹاپک کے لیے اور وہ ٹرم ہے چارج ڈینسٹی اب ڈینسٹی کا ویسے جنرل فارمولا تو آپ نے پڑھا ہوگا چارج ڈینسٹی کا کیا مطلب ہے یعنی کہ ایک سمال ایریا میں یا والیومیٹرک سرفیس میں کتنا چارج ڈسٹیبیوٹ ہوا وہا ہے اس کو ہم کیا بولیں گے چارج ڈینسٹی کا نام دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک سمال سرفیس میں کتنا چار جسٹیبیوٹ ہوا وہا ہے اس کو ہم بولیں گے چارج ڈینسٹی یہ بھی جو اس کی ٹائپس ہیں ان کے لحاظ سے ویری کرتی ہے یہاں پر میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک فارمولا لکھ دیتی ہوں چارج ڈینسٹی کا جس سے آپ کو یہ ٹائپک آسانی سے سمجھائے گا اس کی چارڈینسٹی الگ الگ آپ ڈیفرنشیٹ کر لیں گے تو میں یہاں پر لکھ رہی ہوں چارج پار یونٹ ڈائمنشن اب ڈائمنشن اگر لینئر چارڈ ڈسٹیبیوشن ہوگی تو وہ ون ڈائمنشن ہے اس کے لیے آپ لیندھ لیں گے سرفیس چارڈ ڈسٹیبیوشن میں ٹو ڈائمنشن ہیں تو آپ نے ایریا لینا ہے اور والیم چارڈ ڈسٹیبیوشن میں تھری ڈائمنشن ہیں تو آپ نے ڈائمنشن کی جگہ پہ والیم کو پلیس کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو اس کی جو ٹائپ ہے ہماری وہ ہے الیکٹرک فیلڈ ڈیو ٹو لینئر چارڈ ڈسٹیبیوشن لینئر چارڈ ڈسٹیبیوشن کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ڈائیگرام بناتے ہیں اور لینئر چارج ہے تو اس ڈائیگرام کو کیسا ہونا چاہیے اس ڈائیگرام کو وان ڈائمنشنل ہونا چاہیے سپوس کرو کہ میں یہاں پر ایک کنڈکٹر لے لیتی ہوں کچھ اس طرح سے یہ میں نے یہاں پر یہ جو کنڈکٹر لیا ہے یہ وان ڈائمنشنل کنڈکٹر ہے مطلب یہ ہے میرے کہنے کا کہ میں نے اس کو لینٹھ وائز لے لیا ہے اب یہ جو کنڈکٹر ہے اس پر چارڈ ڈسٹیبیوشن ہیں پازیٹیوشن کی جو لینٹھ ہے وہ آپ سمجھ لیں اس سب کی جو لینٹھ ہے اس پورے کنڈکٹر کی it is z اب میں کیا کرتی ہوں کہ مجھے ایک پوائنٹ لینا ہے جس پر مجھے الیکٹرک فیلڈ فائنڈ کرنی ہے سپوس کریں یہ میں نے پوائنٹ لے لیا ہے اور اس کا نام ہے پوائنٹ پی اور پوائنٹ پی کا اس کنڈکٹر سے جو ڈسٹنس ہے وہ ہے اور اب یہ چارجز ہیں اور چارجز کے گیرد الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے اور الیکٹرک فیلڈ لائنز موجود ہوتی ہیں تو ہم کیا کہنے والے ہیں کہ ہمارے پاس یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز آؤٹورڈ ڈائریکشن میں ہوں گی بکاہز یہ کوئی پازیٹیو چارجز ہیں اب پازیٹیو کی وجہ سے اس کنڈکٹر سے نکلنے والی جو الیکٹرک فیلڈ لائنز ہوں گی وہ آؤٹورڈ ڈائریکشن میں ہوں گی اور میں ان کو ای سے ریپریزنٹ کر دیتی ہوں اب نیکسٹ میرے پاس جو یہ پورا کنڈکٹر ہے اس کی لیند ہے زی لیکن اگر میں اس میں سے کوئی ایک پیس الگ کر لیتی ہوں میں ایک پیس کو کٹ کر لیتی ہوں تو اس کی جو لیند ہوگی سمال پیس کو میں کٹ کر لیا سپوز یہاں سے تو اس کی جو لیند ہوگی وہ کیا ہو جائے گی ڈی زی ہو جائے گی اب اس کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے میٹس میں اور فیزکس میں جو سمال کونٹیٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم ڈی کی فارم میں ریپریزنٹ کرتے ہیں تو پوری کنڈکٹر کی لیند ہوگی زی اور سمال جو ہم نے ایلیمنٹ لیا ہے جس کو ہم لیند ایلیمنٹ بول رہے ہیں اس کی لیند ہوگی ڈی زی تو اسی کو ہی میں یہاں پہ بتانے والی ہوں پہلے آپ کو کہ جو چارج ہوگا وہ ٹوٹل کیو ہے اور سمال لیند ایلیمنٹ کے اندر بھی تو چارج موجود ہے اس کو ہم کیا بولیں گے ڈی کیو کا نام دے دیں گے تو یہاں پہ میں لکھ رہی ہوں کہ ڈی زی لیند ایلیمنٹ ہیز چارج کتنا ہے اس کا ڈی کیو یہ تو ڈی زی لیند ایلیمنٹ کا چارج ہے اگر میں یونٹ لیند ایلیمنٹ کی بات کروں یونٹ لیند ایلیمنٹ ہیز چارج کتنا چارج ہو گیا اس کا ڈی زی کو ادھر لا کے ہم ڈی وائٹ کر دیں گے نا تو ایٹ ویل بھی ڈی کیو ڈی وائٹڈ بائی ڈی زی تو یہاں پر ون یعنی کہ یونٹ رہ گیا اب لینیر چارج ڈینسٹی تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے اس فارمولا کو ذہن میں رکھنا ہے اب لینیر چارج ڈینسٹی کی کیس میں چارج وہ فارمولا چارج پر یونٹ ڈیمنشن اور یہ ون ڈیمنشنل ہے یعنی کہ لینیر ہے لیند وائز ہے تو آپ نے کیا لینا ہے اس کو چارج پر یونٹ لیند ٹھیک ہے اور جو لینیر چارج ڈینسٹی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ریپریزنٹ کیا جاتا ہے لیمڈا سے تو ایٹ ویل بی لیمڈا ایز ایکوال ٹو اب اس سمال جو لیند ایلیمنٹ ہے اس کا چارج کتنا ہے ایٹ ایز ڈی کیو اور یہ کیا ہو گیا ڈی زی تو آپ کے پاس یہاں پہ ڈی کیو اس ایکوال ٹو لینڈا ڈی زی میں نے جو چارج ہے اس کو فائنڈ اوٹ کر لیا ہے اس کو سائیڈ پر کر لیتے ہیں اور نیکسٹ ہمارے پاس یہ ایکویشن ون وہ موجود ہے اب آپ لوگوں نے فائنڈ تو الیکٹرک فیلڈ کرنا ہے نا تو الیکٹرک فیلڈ کا فارمولا کل بھی آپ نے فائنڈ اوٹ کیا تھا اور یہ ایز ایکوال ٹو ک کیو اوور اور سکیر اب جب ہم بات کریں گے سمال لینڈ ایلیمنٹ کی تو ای نہیں رہے گا بلکہ یہاں پر بھی آپ نکالے لینا ہے ڈی ای اور یہ آپ کو ڈی ای کے لیے دونوں سائٹس پر ڈیفرنشل لیں گے تو ڈی ای ویل بی ک ڈی کیو ڈیوائیڈ بائی اور سکیر ٹھیک ہو گیا اب یہ الیکٹرک فیلڈ آ گیا ہے جسٹ فاردی جسٹ فاردی سمال لینڈ ایلیمنٹ ڈی زی اس کے لیے ایک الیکٹرک فیلڈ کو ہم نے الگ کر لیا لیکن آپ نے تو الیکٹرک فیلڈ اس پورے جو ہمارا کنڈکٹر ہے یہ والا اس پورے کے لیے فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو سمال لینڈ ایلیمنٹ بہت سارے سمال لینڈ ایلیمنٹ لے کے ان کو جب ایڈ اپ کریں گے تو پھر آپ کے پاس اس پورے کنڈکٹر کے لیے آ جائے گا تو جنرل ہم اس کو کچھ اس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں تو یہ ساروں کے لیے سم اپ ہو جائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انٹیگریشن کیوں لے رہے ہیں سمیشن کا یعنی کہ سگما کا استعمال کیوں نہیں کر رہے تو یاد رکھیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں کوانٹائیز چارجز کی یا کوئی بھی کوانٹائیز ویلیوز کی تو ان کے لیے ہم سمیشن یعنی کہ سگما کا استعمال کرتے ہیں لیکن جب آپ کانٹینیوٹی کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائم پر کسی بھی ٹائپ کی ویلیوز کو سم اپ کرنے کے لیے ہم انٹیگریشن لیتے ہیں تو یہاں پر بھی میں انٹیگریشن لینے والی ہوں انٹیگریٹنگ بوت سائیڈ دی ایز ایکوال ٹو دی کیو ڈی وائڈ بائی اور سکیر تو یہ میرے پاس کیا جائے گا جو ڈیفرینشل ہے یہ انٹیگریشن سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور ایٹ ایز کڈی کیو اور سکیر اب جو ڈی کیو ہے اس کی ویلیو یہ جو ایکویشن ون بنائی تھی وہاں سے ہم پوٹ کر لیں گے and it is لیمڈا ڈی زی ڈیوائیڈ بائی اور سکیئر صحیح ہے تو یہ یہاں پر بھی آپ کو ملے گا یہ میں نے ڈی کیو کی جو ویلیو ہے ایکویشن ون سے یہاں جب پوٹ کی ہے تو it is انٹیگریشن کے لیمڈا ڈی زی ڈیوائیڈ بائی اور سکیئر اور it can be لیمڈا اوور سکیئر انٹو ڈی زی تھوڑا سا میں نے اس کو ارینج کر لیا ہے تو یہ میرے پاس اب کیا آگیا ہے الیکٹرک فیلڈ آگیا ہے لینئر چار ڈسٹیبیوشن یعنی لیندھ وائز یا ون ڈائمینشنل بھی جس کو بولیں گے